دلی میں جل سنکٹ پر سپریم کورٹ نے کیجریباد سرکار کو لگائے فٹکار ٹینکر مافیا کے خلاف کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا کورٹ نے پوچھا عدالت کے سامنے جھوٹے بیان کیوں دیئے گئے پانی کے نقصان کو روکنے کے لئے کیا قدم اٹھایا گئے ہمانچن سرکار سے پوچھا جب اترکت پانی نہیں تو پھر دینی کی بات کیوں کہی سپریم کورٹ میں گروار کو پھر ہوگی معاملے کے سنوائی تو دلی واسیوں کو تو راحت ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے ابھی کیونکہ کورٹ میں اس میں دلی سرکار کو بھی اپھٹکار لگی ہے دلی والے ان دنوں ڈبل اٹیک کا سامنا کر رہے ہیں بھیشن گرمی کے بھی جل سنکٹ لگتار گہراتا جا رہا ہے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں پانی کے اتبادن کی شمتہ کم ہو رہی ہے جبکہ دلی سرکار ہریانہ پر کم پانی دینے کا آروپ لگا رہی ہے وہیں اب دلی اپرا جو پالے موٹرہ سمالا ہے اور آشواہ سندھی آئے کیا ہریانہ سرکار سے اس مدعے پر بات ہوگی بھیشن گرمی میں پیاسی دلی جنتہ پریشان مست سیاستدار کب ختم ہوگا دلی کا جل سنکٹ یہ سوال اس لیے کیونکہ قریب ایک مہینے سے دلی کی جنتہ بون بون پانی کے لیے ترس رہی ہے پینے کے پانی کی کمی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے بڑا سنکٹ کھڑا ہو چکا ہے ایک تو بھیشن گرمی اوپر سے پانی کی قلت چلچلاتی دھوپ میں پیاس بجھانے کے لیے پریابت پانی نہیں ہے بھاری مارا ماری کے بعد اگر تھوڑا بہت پانی مل بھی رہا ہے تو وہ پورے پریوار کے لیے کافی نہیں ہے دلی والے ان دنوں اسی ڈیول اٹیک سے جوج رہے ہیں ایک کین پانی کے لیے لوگوں کے لمبی کتارے لگیں تصویریں دلی کی گیتہ کولونی کی لیکن یہ صرف ایک علاقے کی کہانی نہیں ہے بلکہ پورے شہر کی یہی حقیقت ہے دلی سرکار الگ الگ علاقوں میں پانی کے ٹینکر بھیج کر آپ پورتی کرنے کی کوشش کرتو رہی ہے لیکن وہ بھی ناکافی ثابت ہو رہا ہے اب اس جل سنکٹ سے نپٹنے اور پانی کی بروادی روکنے کے لیے دلی سرکار نے ایک اور قدم اٹھایا ہے جس کے مطابق پانی کی پائپلائن کی مونیٹرینگ اب ایڈی ایم اور ایس ڈی ایم کریں گے دلی سرکار نے صاف کہا ہے کہ ایک بوند پانی بھی برواد نہیں ہونے دیں گے وہیں اس ماملے میں دلی کے اوپر آج پال کی بھی انٹری ہو چکی ہے انہوں نے دلی سرکار کے منتری آتشی اور سورب بھردوات سے راجنباس نے ملاقات کی اور جلن سنکٹ کے حالاتوں کی سمیخشہ کی ایل جی نے دلی کے منتریوں کو آج پاسندیا کے وجل آپورتی کے مدے کو ہریانہ سرکار کے سامنے اٹھائیں گے لیکن ساتھ ہی انہوں نے دونوں منتریوں کو آروپ پرتاروپ میں شامل نہ ہونے اور مدوں کا سوہرد پورن دھن سے سمادھان کرنے کی سلہ دی جبکہ منتری سورب بھردوات نے اوپر آج پال پر ملاقات کے تطح چھپانے کا آروپ لگایا اور کہا کہ ہریانہ سرکار کی وجہ سے دلی میں چل سنکٹ ہے وہیں بیجے پی دلی سرکار پر رشتہ چار کا آروپ لگا رہی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ اس میٹنگ کے اندر جو ہوا وہ پریس ریلیز کے اندر ایل جی صاحب نے نہیں بتایا ان کی پریس ریلیز مسلیڈنگ تھی سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا دیش کی سب سے بڑی عدالت نے آرڈر کر دیا کہ بھائی ہریانہ تم پانی نہیں دینا چاہتے تم مد دو ہیماچل پانی دے رہا ہے دلی کو کم سے کم اس پانی کو رستہ تو دے دو وہ بھی نہیں مان رہے ہیں اب بتائیے کہ ہریانہ کی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کا کیا کیا جائے ہم نے یہ کہا ہے کہ دلی میں پانی کا سنکٹ دلی سرکار کے برشتہ چار کے کارن ہے ہریانہ سے جب پانی دلی کو جل سنکٹ پر راجنیتی جمکر ہو رہی ہے لیکن اس کا خامیازہ صرف دلی کی جنتہ بھگت رہی ہے جس طرح سے ایک کے بعد ایک وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں پانی اتفادن کی ماترہ کم ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں دلی کے سب ہی علاقوں میں پانی کی شورٹیج ہو سکتی ہے جل بوٹ کی ریپورٹ کے مطابق آٹھ جون سے وزیرہ باد وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے پانی اتفادن کم ہو رہا ہے پلانٹ کی پانی اتفادن شمتہ 131 ایم جی ڈی ہے آٹھ جون کو 123.18 ایم جی ڈی پانی اتفادن ہوا 10 جون کو یہ گھٹ کر 108.72 ایم جی ڈی رہ گیا جو کیپیسٹی کے دلنا میں قریب 22.28 ایم جی ڈی کم ہے حالانکہ 11 جون کو وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں پانی اتفادن کی ماترہ تھوڑی بڑھی ضرور لیکن اتنے سے کام نہیں چلنے والا ایسا اس لیے کیونکہ ایک ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ سے دس دس ویدھان سبھاؤں میں پانی سپلائی ہوتا ہے وزیرہ واد پلانٹ سے جن دس ویدھان سبھاؤں میں پانی سپلائی ہوتا ہے وہاں پچھلے کئی دنوں سے پانی کی بھیشڑ قلت ہے پرانی ڈلی کرول باغ موتی نگر ایس پٹیل نگر پنجابی باغ اور آس پاس کے کئی علاقوں میں لوگ پانی کی کمی سے جوج رہی ہیں پینے کے پانی کے لیے ترسے ڈلی والوں پر ہیٹ ویپ کی دوہری مار پڑ رہی ہے دیشکی رائی دھانی ڈلی میں پرچند گرمی نے پچھلے چودہ سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ایک مئی سے دس جون کے بیچ ڈلی میں 32 دن ایسے رہے جہاں تا پانچ چالیس ڈگری چیلسیس سے اوپر رہا یہ پچھلے چودہ سالوں میں سب سے زیادہ ہے لیکن اس ہیٹ ویپ سے ابھی ڈلی والوں کو رہت ملنے کی امید کم ہے کیونکہ موسم بیبھاگ کی مانے تو اگلے پانچ دنوں میں اتر پرشم اور پوری بھی بھارت کے کچھ حصوں میں ہیٹ ویپ کے اسٹھٹی بنی رہنے کی آشنکہ ہے موسم بیبھاگ نے ڈلی سمیت پورے اتر بھارت کے لیے الٹ جاری کیا ہے جس کے مطابق ڈلی میں پارہ 47 دگری سیلسیس تک پہنچنے کے آثار ہیں ایک طرف جل سنکٹ اور گہرانی کی آشنکہ دوسری طرف اور بھیشڑ گرمی کے آثار اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈلی والوں کے لیے آنے والے دن کتنے مشکل ہونے والے ہیں